اسلام علیکم اور ایک مسئلہ آج میں آپ کو عرض کروں تو سمجھ رہے مسئلہ سورت واقعہ اس کے بارے میں حضور باغ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی سورت واقعہ پڑھے گا رات کو مہم پر شاہ کے درمیان یا کسی ہوگی تبھی لم تسپو الفاقع ابدا اس کو کبھی غریبی نہیں آئے گی یہ حضور نے فرمایا لیکن تم جب سورت واقعہ پڑھو تو اس نیت سے نہ پڑھو کہ پیسے ملے گے تم اس کو اس لیے پڑھو کہ اللہ کا قرآن ہے اللہ ہمیں اس کے برکات و سمرات رصیب فرمائے عوضر بمن میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ فاقع نہیں ہوگا حضرت عبداللہ ابن مرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے تو امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ زن نورین عثمان ابن افان تشریف لائے ان کی ایادت کے ان دنوں میں تھوڑا سا حضرت عبداللہ ان سے کچھ نراض بھی تھے اب بھائی جو تھے جب بھائی پیار ہوتا گرانگی بھی ہو جاتی ہے انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ ماد آتش تکی کیا تمہیں کیا تکلیف ہے تو حضرت عبداللہ میں اس نے جراب بیا کہ زنوبی مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف اللہ اور پتہ جلیل و قدر صحابی ہیں اور وہ گناہوں سے ڈر دیں ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں کوئی حیاء ہے نہ شرم ہے نہ توبہ ہے نہ خیال ہے تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو بھائی نہ تشتہی کیا خواہش ہے تمہاری فرمائے رحمت ربی اللہ آپ نے رحمت کرتے ہیں آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ میں ایک بڑا طبیب جو ہے شاہی طبیب اس کو بھیجوں آپ کی طرف فرمائے طبیب رعانی طبیب نے مجھے دیکھا ہے تو حضرت عثمان نے فرمائے تو پھر طبیب نے جب دیکھا ہے تو کیا کہا ہے انہیں کہا طبیب نے کہا ہے کہ فعال اللہ مجھ میں جو چاہوں کروں مراد یہ تھی کہ مجھے اللہ نے دیکھا ہے اللہ جو چاہے کریں انہیں کہا اچھا ایسا کرو کہ میں بیت اور مال میں اللہ کا شکر ہے بہت پیسہ ہے تو میں تمہارے لئے کچھ پیسے بھیج دوں تو حضرت عثمان اس وقت کرائے فرمائے عثمان جب میں سید من تھا تندرستہ ضرورت تھی اس وقت تم نے بھیجے نہیں آپ بہت کے وقت بھیج رہے ہیں انہیں کہا اللہ کے بندے چلو تمہاری لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں تمہاری کوئی کمائی وعدہ بھی نہیں ان کے کام آ جائیں گے میں نے علمتہ میں نے صلت الواقعہ میں نے اپنے بیٹیوں کو صلت الواقعہ یاد کرا دی انہیں تمہارے پیسوں بھی دے رہی ہیں تو صلت الواقعہ کی ایک برکت تو ہے ہی ہے لیکن تمہیں صلیت سے یہی وجہ ہے کہ ہمارے وضائے میں پیدا نہیں ہوتا ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ پیسے ملے پیسے ملے پیسے ملے اور یہی لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فنا مذرگ کے پاس عمل تسخیر تھا وہ اپنے سنانے کے نیچے جتنا پیسے ضرورتیں اٹھا دیتے ہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں اور جوٹ ہیں اچھا اسی طرح کہتے ہیں جی فلا مذرگ جنات کو تابع کیا ہوا تھا ان کو جو حکم دیتے تھے وہ جنات لے آتی یہ شریعت میں نجائز ہے کہ ایک غیر مخلوق کو بغیر اس کے کسی جرم کے غلام بنا کے کام لیا جائے یہ تو حرام ہے نجائز ہے اور وہ جو کچھ لے کے آئے گا وہ بھی حرام ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن پڑھیں وضیفہ پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور ساتھ یہ بھی دعا کہیں کہ یا اللہ اس کے پڑھنے سے جو برکات اور سمرات ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرما دیں مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آگ ہون پر کلک کرنا مت بولیے جزاک اللہ خیر السلام و آریکو اللہ